السلام علیکم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آج میں شائرِ شطرت پدمشری مرہوم انور جلال پوری کی جناب میں نظرانِ عقیدت اور خراجِ محبت پیش کرتے ہوئے بے پناہ مسررتیں محسوس کر رہا ہوں تشور میں میرے ہر دم وہی چہرہ نکلتا ہے کہ سوخی شاک پر جیسے ہرا پتہ نکلتا ہے بدل اُستاز انور کا اگر ڈھونڈو زمانے میں بہت ڈھونڈو گے تب جا کر کوئی ویسا نکلتا ہے ہماری پیاس سچی ہے ہم اسماعیل والے ہیں جہاں ایڑی رگردیں ہم وہی دریا نکلتا ہے حضرات آفاقی شہرتوں کے مالک جنابِ انور جلال پوری کی ذہانتوں قابلیت کا عالم یہ تھا کہ شائری کا وہ کون سا ایسا میدان ہے جہاں انہوں نے کامیابی کا جھنڈا نہ نصد کیا ہمد ہو نات ہو غزل ہو نظم ہو قصیدہ ہو مرسیہ ہو سلام ہو سب پر لکھا خوب لکھا جی بھر کے لکھا اور لکھنے کا حق ادا کر دیا کتنا پیارا شیر ہے ابھی آنکھوں میں شمیں جل رہی ہے پیار زندہ ہے ابھی آنکھوں میں شمیں جل رہی ہے پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے حضرات علم دوستی عدب نوازی انسانیت کا درد ملت کا ہمدرد شہر سے پیار بلند و بالا وقار حرارت مسلمانی وقار ایمانی قوم پروری محبت سروری ان ساری چیزوں کو اگر ایک ساتھ ایک جگہ ایک ذات میں جمع کر دیا جائے تو وہ ذات بنتی ہے انور جلال پوری کی ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے حضرات انور صاحب عدیب بھی تھے خطیب بھی تھے نقیب بھی تھے مفقل بھی تھے مدبر بھی تھے مصنب بھی تھے مولب بھی تھے وہ تنقیدکار بھی تھے مرسیہ نگار بھی تھے وہ صرف شائر نہیں شائر گھر بھی تھے وہ استاذ شورہ تھے ممتاز شورہ تھے وہ فطری شائر تھے شائری ان کی زندگی تھی جب جب ان کی یاد آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کن کن باتوں سے دل بہلائیں اور کن کن یادوں پر آسو بہائیں ڈھلنے لگی تھی رات کے تم یاد آگئے پھر یوں ہوا کی رات بہت دیر تک رہی حضرات مشکراتا ہوا چہرہ علم و عدب پر مکمل پہرا حیاء میں ڈوبی ہوئی نگاہیں مگر مجاہد جیسی ادائیں نپی تلی باتیں مشائرے میں جاگی ہوئی راتیں دھیمی دھیمی چال دل میں عشق بلال کشادہ پیشانی مگر سپر مہربانی یہ ساری چیزیں اگر ایک ذات میں ایک جگہ جمع کر دی جائے تو وہ ذات بنتی ہے انور جلال پوری کی علم و فن کے جام سے وہ اس قدر مخمور تھا رند ساقی مدینہ بے پی مصرور تھا عشق سرور کی بدولت اتنا بہتر ہو گیا اس نے جو کچھ لکھ دیا کاغذ پہ پتھر ہو گیا حضرات انور صاحب بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے مگر دو خوبی ان کے اندر ایسی تھی جس نے جلال پور کے نور کو پوری دنیا میں مشہور کر کے علم و فن کا کوہ نور بنا دیئے پہلی خوبی کہ وہ ایک دردمند انسان تھے دوسری خوبی کہ وہ ایک سچی عاشق رسول تھے ان کی شائری ان کی کتابیں ان کی گفتگو ان کا لکھا ہوا سلام ان کے عاشق رسول ہونے کی مکمل دلیل ہے رسول مقبول ہم سبی کے دکھے دلوں کا سلام لے لو ہماری آنکھوں سے بہنے والے ان آسموں کا سلام لے لو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے میں مرہوم انور صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے چاہنے والوں کو بلخصوص ان کی اہلیہ کو ان کے شہزادگان کو ان کے گھر والوں کو صحت و کامیابی عطا فرمائے آمین بے جاہ سید المرسلین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سلام علیکم